جی آم گرد تینکیو ویڈ مچ ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے پکچر پہلے بھی ہے اور میں نے بھی کوش رکھنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے تو آپ گراؤنڈ ریالیٹی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی observation کیا ہے seeing the current situation جی observation تو اس وقت یہی ہے جس میں کہ میٹا بھی involved ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ further escalate ہو اور اس میں خطہ total بھی stabilization میں چلا جائے پہلے ہی ایک strike پر کلاب دیکھیں گے جبکہ آئی کے دوبارہ بھاؤ کھلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آئی کی قیمت بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور سونے کی قیمت بھی مزید زیادہ بڑھ جائے گی 24 تک 100 تک بہت جائے گی تو یہ تو اس کا صرف ایک اشارہ ہے لیکن ایک چیز جو اس میں بھی نظر آ رہی ہے اور وہ ایران کا اس میں دانائی زیادہ ہے اس میں کیونکہ ایران نے حملے سے بہتر گھنٹے پہلے بتا دیا تھا ملکل امریکہ کو بھی اور ترکے کو بھی بتا دیا تھا اسرائیل نے اپنے ائر سپیس پند کر کے اپنی تیاری شروع کر دی تھی اپنی آر انڈ ڈروم جو اسرائیل کے پاس ہیں وہ اور جو انہوں میں بھی اپنے اپنے آر انڈ ڈروم کے لیے اور اپنے جہازوں کو تیار رکھا ہوا تھا کہ ڈروم کو مار گرائے جائے تو یہ ایران کو بھی پتا تھا کہ یہ ڈروم سارے وہاں نہیں پہنچے ایران کو پتا تھا کہ اگر پوائنٹ کی حصد بھی ڈروم پہنچ گیا ہے تو ان کا مقصد ایران کو بھی پتا تھا کہ ایران نے کسی شہری علاقے کو اس میں عدد بھی بنایا ایران نے کسی پاپولیٹڈ علاقے کو عدد بھی بنایا ایران نے صرف ان کے جو بیسز ہیں جو اس کو عدد بنایا اور وہ بیسز جو مقبوضہ علاقوں میں ہیں جو دوسرے علاقوں میں ہیں وہ نہیں اور کیونکہ ایران کی جو اس وقت پہ جو ان کی میزائلز کی ایک رینج ہے وہ تقریباً ٹارہ سو ستر ساڑھے ستر سو ٹارہ سو کلیمٹ کے قریب ہیں جو تلویر کے ائرپورٹ تک بڑے ایران اچھا یہ جو ایک اسلامی ورلڈ کے اندر ایک سنٹیمنٹ پایا جاتا ہے اور اویسلی میں اور آپ پاکستانی ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ہم پاکستانی ہیں اور ہیومینٹی فیکٹر بھی اس کے اندر شامل ہیں تو بہت سے لوگوں نے اس کو پاکستان کے اندر وہ شاید جذبات ہے خوشائن بھی قرار دیا کہ at least somebody has responded to اسرائیل's brutality that he is trying to show in Palestine تو اس صورتحال کے اندر کیا ان حملوں کو محض ہم علامتی ہی سمجھیں جس طرح ایران نے بھی کہا ہے کہ چونکہ ہمارے صفارت خانے کو آپ نے نشانہ بنایا تو ہم نے اس کو رسپونس کیا یا پھر اس کو واقعی اس عمل کا حصہ سمجھیں جس کو باقاعدہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اٹیک کیا گیا ایران کی طرف سے اور وہ واقعی امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے اس کا مطلب ہم کیا لیں اس ساری کاروائی کا جو اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اسرائیل کے قیام کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے اپنی سرزمین سے ڈیریکٹ حدف بنایا ہے اسرائیلی سرزمین کو تو یہ ایک معمولی بات نہیں گو کہ یہ سمبولک ہے کیونکہ ایران نے اس کے بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے بہتر نندے پہلے بتا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ ان کا استحقاق ہے قمام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل پر پی ون کے مطابق ایران نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا استحقاق ہے ایران نے کہہ دیا تھا ویانہ کنونشن سے پی ون کے تیر ان کے کانسلیٹ کو حدف بنایا گیا دمشق میں تو لہٰذا وہ اپنا حق محسوس رکھتے ہیں اسی کانسلیٹ یا ایمپیسی کو حدف برانا اس تصور کیا جاتا ہے قانون کے مطابق انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس ملک پر حملہ کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے ایران کو انٹرنیشنل قانون کے مطابق وہ حق بجانے برہا ہے ایران کہ وہ اس معاملے میں اپنا اٹیک ہے اب رہا سوال کہ دنیا کیونکہ تیر پولرائز ہو چکی ہے کہ جب ویانہ کنونشن کی خلاف برزی ہوئی اور جب ایران کے مشن پر یعنی ان کے کانسلیٹ پر اس پر کنڈیم نہیں کیا جرمنی فرانس یا امریکہ نے اور اب جب ایران نے اس کے جواب میں آرٹیکل کیام ان کے کو استعمال کرتے ہوئے جب حملہ دیا تو اس پیٹر ہو اندازہ کریں کہ جب آج سیٹورڈیز کانسل کے اجلاس شروعات بڑی معمولی سی رسمی طور پر جی رسمی طور پر اس کو غیر متعیم ایک تو امریکہ کا جو رسپونس ہے اس پہ کہ ہم تہران کے خلاف جنگ میں نہیں جائیں گے لیکن دوسری جانب انہوں نے اس عمل کو سپورٹ بھی نہیں کیا اور دوسرا ایران جو اسرائیل کا ایک کانفیڈنس تھا جس اوور کانفیڈنس کا وہ شکار تھا جس کے تحت وہ کبھی بھی کہیں بھی دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہا تھا اس کانفیڈنس کو دھچکا لگا ہے اس اٹیک کے بعد کس کے بعد ایران بل تھنک کوئی بھی ایسی کاروائی کرنے میں اسرائیل بل تھنک اسرائیل کو بھی اس کاروائی کرنے میں کافی ڈلے کر لے گا ایران اسرائیل مرافیان ہے کہ باز تو نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل آج سے نہیں برسہ برس سے دنیاں دیتا آ رہا ہے تیاری پوری کی ہوئی تھی پہلے بھی جب وہ نیوکلی ریکارڈ کی بات چل رہی تھی کسی زمانے میں تو اس وقت بھی تیاری کر لی تھی اور جو پڑوسی ممالک اسرائیل کے ہیں عرب ممالک انہوں نے بھی ان کو اجازت دے دی تھی کیا ان کی ائر سپیس استعمال ہو سکتی ہے تو لہٰذا وہ تو پہلے سے تیاری میں تھے اب صرف پر یہ ہے کہ اس وقت جیو پولٹیکل منظرنامہ اگر دیکھا جائے نہ صرف بلکہ دنیا کا اس میں چائنہ کی جو اس ملٹری پورس ہے وہ دنیا کی دوسرے نمبر پر اور رشیہ چائنہ میں لانے تو وہ امریکہ کے برابر کیا بلکہ تھوڑی سی آگے نکل جاتی ہے اگر اس میں ائر سپیس کی ویپنائزیشن بھی دیکھ لیں تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو طاقت کا توازم بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ وہ فل سپورٹ جو اسرائیل کو دے سکتا تھا اسکری سپورٹ وہ نہیں حالانکہ امریکہ ابھی اپنے سینٹ میں جب بل پاس کرنے لگا ہے تو چار ارب ڈالو دے لے گا وہ لیکن یہ اسکری سپورٹ کرنے سے پہلے وہ ضرور سوچے گا کیونکہ اس میں انوالمنٹ ہو سکتی ہے باقی ممالک کی خاص طور پر چائنہ اور رشیہ کی حالانکہ ابھی چائنہ اور رشیہ دونوں نے کہا ہے اس وقت ایک اہم سوال جو کہ آپ بھی پوچھ رہا ہے میں اس سے پہلے کہ یہ سوال کروں ہمارے ساتھ حافظ طائر اشرفی صاحب بھی موجود ہیں میں ان کو ویلکم کروں گا تینکی ویمچ حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ذر آپ کی طرف آتا ہوں ایک سوال بڑا امپورٹن میں جب ہی ڈاک صاحب کے سامنے رکھنے لگا تھا ڈاک صاحب ایک سوال جو سب کر رہے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہے جو کہ ہماری قوم تھوڑی جذباتی بھی ہے ایموشنل بھی ہے لیکن اس معاملے میں جذباتی ہونا ہمارا حق بجانب ہے جس طرح کروئیہ اسرائیل اب تک فلسطینیوں کے ساتھ رکھا ہے جو گازہ کے اندر تو پاکستان کا ریسپونس اب تک جو رہا ہے اس صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ریسنٹلی پاکستان اور ایران کے درمیان کچیدگی ہوئی لیکن معاملات خوش اسلوبی سے ختم ہو گئے تو کیا پاکستان چونکہ اسرائیل کو تو ہم نہیں مانتے ہیں پاکستان بیک کرے گا اسرائیل کی اس ایران کی اس کا روائی کو آپ کو کیا سٹینس لگتا ہے کہ پاکستان لے گا اور کیا لینا چاہیے ایران پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور یہ سہسیت میں ہے اور اس سے پہلے بھی مجھے ہی کوشش کا طرح ہے کہ انٹرنیشنل کوارین کیوں مطابق کسی ملک کا ساتھ دے ایران نے کوٹ کیا جو کہ میں سٹڈی کیا جائے اگر تو ایران اس معاملے میں حق بجانے معلوم ہوتا ہے پاکستان تو اس معاملے میں اسی انٹرنیشنل قانون کا سارہ لیتے ہوئے اگر کوئی بیان دیا پاکستان نے تو اس نے یہی دینا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کی جائے اور اگر کوئی عمل ہوا ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق تو اس کو جس طرح ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے طرف سے اس کو کنکلوٹ سمجھا جائے ہمارے طرف سے ختم سمجھا جائے کہ اگر ہم پرہمراہ کیا گیا ایران خطے میں اگر اس کی پروکسی پریزنس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت بڑی طاقت ہے اس میں یہ صلاحیت قوت موجود ہے کہ وہ جو ملک اسرائیل ساتھ مل کر سپرمبا کرے گا اس کو بھی آڑے ہاتھ لے سکتا ہے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں میں ذرا حافظ صاحب کا بھی موقع فیس پہ لے ایک تو ہم آپ کے آنے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اور کچھ اس میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب فردر اس پہ کیا عمل ہو سکتا ہے لیکن میں پاکستان کی پوائنٹ آف یو سن پٹیکلر آپ سے حافظ طائرہ شیفی صاحب بات کرنا چاہوں گا آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں ایران کی اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا اسے فردر اسکلیٹ ہوتا دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم دیکھئے گزارش یہ ہے کہ معاملہ بڑا واضح ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم جذباتی لوگ ہیں لیکن حقائق کی دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ پہلے اسرائیل نے ایران کے شام میں کونسلیٹ پر حملہ کیا پاکستان سعودی عرب تمام اسلامی ممالک نے اس کی برپور مضمت کی اور کہا کہ یہ اسرائیل نے چارہیت کی ہے یہ نقابل قبول ہے اس کے بعد ایران نے اس کے جواب کے اندر کل اسرائیل پر حملہ کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا یہ حملے کے بعد آگے کوئی فردر جو ہے کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے لہذا یہ قضیہ جو تھا دونوں اطراف سے اس وقت یہ سمجھا جانا چاہیے کہ ختم ہو گیا انہوں نے حملہ کیا اس کے جواب میں ایران نے حملہ کر دیا عالمی کمیونٹی جو تھی پاکستان سعودی عرب کوئیت اسلامی دنیا انہوں نے جو اسرائیل کا حملہ تھا اس کی مضمت کی اور جب یہ ایران کی طرف سے جواب دیا گیا تو اس کے بعد ایک اپیل کی گئی ساری دنیا کی طرف سے جس میں چین بھی ہے جس میں باقی ممالک بھی ہے یہ صورتحال وہاں تک نہ لی جائے جائے جہاں سے واپسی نہ ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے ہمیں اصل معاملے کی طرف جانا چاہیے اور وہ معاملہ مظلوم فلسطینی احوام کا ہے جو قتل ہو رہی ہے جو بربریت کا رشانہ بن رہی ہے جو وحشت کا رشانہ بن رہی ہے جن کے پاس ایک کترہ پانی بھی بغیر اسرائیل کی مرضی کے نہیں پہنچ رہا ہے ہماری توجہ اس طرف رہنی چاہیے اور اصل مسئلہ اس سے ہمیں توجہ نہیں ہٹانی چاہیے موسیقی